ہیلو ویوورز میری کچن میں آپ سب کا سوگت ہے تو ویوورز آج میں آپ کے لئے لے کر رہی ہوں مکھنی گریوی میں سوفٹ پارٹی سٹائل اور اگدم سے سپنچی ملائی کافتے کی ریسپی یہ سبجی سب سے زیادہ پسند کر جاتی ہے آپ اسے کسی پارٹی کے لئے بنا سکتے ہیں یا پھر کسی بھی خاص موقعے کے لئے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور یا پھر آپ کا بہت اچھا کبھی کھانے کا من کرے تو آپ بنا سکتے ہیں گھر میں بنیے سبجی کسی بھی ریسٹورنٹ سے بنی سبجی سے کہیں زیادہ ٹیسٹری بنتی ہے تو ویوورز ویڈیو کو اینڈ تک جروع دیکھے گا اور پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا چلیے فڑا فڑ سے بناتے ہیں ملائی کو تو سب سے پہلے گریوی کے لئے میں نے چار ٹماٹر لیا ہے تھوڑے سا لسن ادرک لیا ہے اور یہ تھوڑے سی کس کس لیا ہے میں نے اس کو تھوڑے سی دودھ میں پھگو کے رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی اس میں لے لیا ہے کاجو اور ہری میرچ یہ دس بارہ کاجو ہے اور اس کے ساتھ ہی ہری میرچ اب کیا کریں گے پین میں تھوڑا سا اوئل ڈالیں گے اور تھوڑے سے اس میں کھڑے مسالے ہم ڈالیں گے تو یہ جیرہ ہے لونگ ہے کالی میرچ ہے ایک بڑی لائچی ہے دال چیگنی کا ٹکڑا ہے اور چار پانچ چھوٹی لائچی اور دو تیش پتے لیے ہیں اب ان سب کو پین میں ڈال دیں گے گرم اوئل میں تو یہ دیکھیں بس ایک آدھا منٹ کا ٹائم لگتا ہے ان کو بھوننے میں اور اب ہم اس میں ادرک ڈال دیں گے جو ہم نے کٹ کے رکھے تھے ادرک کے ٹکڑے اور ساتھ ہی اس میں لسن بھی اور کاجو اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے کٹے ہوئے ٹماٹر یہ ٹماٹر جو تھے ہم نے باریک ان کو کٹ لیا ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے میں نے اور اب ڈال دیں گے اس میں ہری میرچ اب اس کو بھون جانے دیں گے تاکہ یہ ٹماٹر ہے بلکل سوپٹ ہو جائیں تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک نمک ڈالنے سے جو ہے یہ بڑی جلدی ٹماٹر جو ہے بہت جلدی سے سوفٹ ہو جائیں گے ساتھ اس میں ڈال دیں میں نے تھوڑی سی ہلدی آدھا چھوٹا چمچ کے قریب میں نے ہلدی ڈال لیا ہے اور ایک چمچ کے قریب اس میں نمک ڈال دیا ہے تو یہ دیکھیں اس کو سم پر رکھ دیں گے دھک کر تاکہ یہ جو ٹماٹر بگرہ ہیں اچھے سے سوفٹ ہو جائیں تو دیکھیں ساتھ آٹھ منٹ ہو گئے اس کو سم پر رکھے ہوئے اور چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ٹماٹر جو ہیں بلکل سوفٹ ہو جگے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے گیس کی فلیم ہم آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو جب تک مسالہ ہمارا تھنڈا ہو رہا ہے ہم کوفتے کے لیے تیاری کر لیتے ہیں کوفتے بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے دھائی سو گرام پنیر لیا ہے اور اس میں میں نے ایک اُبلا ہو آلو لیا ہے یہ آلو جو ہے وجن میں سو گرام کے قریب ہو گا اب ان کو اچھے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے گریٹ کر لیا میں نے پنیر اور آلو کو اور اب ان سب کو اچھے سے میکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو مسل مسل کے اور بلکل اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے جیسے ہم آٹا گھومتے ہیں نا اسی طریقے سے ہم نے اچھے سے اس کو میش کرنا ہے اس میں بلکل بھی لامس نہیں رہنے چاہیے بلکل یہ صافت ہو جانا چاہیے پنیر اور آلو کا مکسچر یہ دیکھیں آلو اور پنیر ایک دم سے میش ہو چکے ہیں اب اس میں مسالے مکس کرتے ہیں تو نمک ڈال دیتے ہیں آدھا چھوٹا چمچ نمک ڈال دیئے میں نے اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی ہری میرچ ہے کٹی ہوئی اس میں ایک ہری میرچ تھوڑی لال ہو گئی تھی وہ بھی ڈال دیئے میں نے اور ساتھ اس میں ڈال دیں گے لسہ ندرک کا پیسٹ اور کٹی ہوئی کالی میرچ اس سے جو ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں اور تھوڑی سی میں ڈال رہی ہوں کسوری میتھی کسوری میتھی کا بھی اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب ان سب کو میش کر لیں گے اب تھوڑا سا میں اس میں ڈالوں گی میدہ تو تین چمچ کے قریب میں نے اس میں میدہ ڈالا ہے تین چمچ میڈیوم والے ہیں تین چمچ جو ریگولر ہم گھر پہ استعمال کرتے ہیں وہی والے چمچ ہیں تو تین چمچ اس میں میدہ ڈال گے اور ہم نے دوبارہ سے اس کو میش کرنا ہے اور ایک دم سے سمودھ سا ڈو بنا لیں گے اس کا تو یہ دیکھئے اچھے طرح سے مسل مسل کے اس کو بلکل میکس کر لینا ہے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ دیکھئے بلکل ایسے سوفٹ ڈو بن گیا اس کا اور اس طریقے سے ہم اس کے کافتے بنا لیں گے آپ سائز چھوٹا بڑا کیسا بھی اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے سارے کافتے بنا بنا کے ہم ایک سائٹ پہ رکھتے جائیں گے پہلے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے سارے کافتے بنا لیں گے تو میں نے یہ سارے کافتے بنا کر رکھ لیا ہیں اور اب ہم ان کو ڈیپ فرائی کریں گے تو اس سے پہلے جو ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے مسالہ میں نے مکسی کے جار میں ڈال دیا ہے تیج پتے ہم نکال دیتے ہیں اس میں سے اور اس کو جو ہم پیس لیں گے باریک اور جو ہم نے یہ کس کس کا بنایا تھا نا کس کس بھگو کے رکھی تھی دودھ میں وہ بھی اس میں مکس کر دیتے ہیں تو یہ دیکھئے مسالہ کو میں نے اچھے سے پیس لیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے کہ اس مسالہ کو ہم چلنی سے تھوڑا سا چھان لیں گے تاکہ کچھ بھی اس میں جو مسالہ اگر کچھ بینا پیسا ہو رہ گیا ہے تو وہ اس میں سے نکل جائے اور گریوی ہماری ایک دم سے سمودھ بنے تو جار میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اور میں نے یہ مسالہ لگا ہوا تھا اس میں تو پانی ڈال کے اس میں سے میں نے سارا مسالہ نکال لیا ہے اور وہ بھی اس میں مکس کر دیا ہے اور دیکھئے یہ مسالہ ہمارا بلکل ایک دم سے سمودھ پیسٹ بن کر تیار ہے اس سائیڈ اوئل کرم ہو چکا ہے اور اب ہم کوفتے فرائی کر لیتے ہیں تو جب بھی آپ کوفتے اس میں فرائی کریں تو اوئل کو اچھے سے گرم کر لیں پہلے ہائی فلیم پر اوئل کو گرم کریں اور اس کے بعد اس کی فلیم جو ہے میڈیم کر دیں اور جب تک کوفتے اچھے سے سیکھ نہ جائیں ایک سائیڈ سے تب تک آپ ان کو ٹچ نہیں کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں اگر آپ ایک دم سے اس کو اوئل میں ڈالتے اس کو ٹچ کریں گے اور ہلانے کی کوشش کریں گے تو یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں اور اگر آپ کا اوئل اچھے سے گرم نہیں ہوگا اور آپ ان کو کم گرم اوئل میں ڈال دیں گے تو تب بھی یہ ٹوٹ سکتے ہیں تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے جب بھی آپ اسے فرائی کریں تو آپ اس کو ہائی فلیم پر پہلے ڈالیں اس کے بعد اس کی فلیم جو ہے میڈیم کر دیں تو یہ دیکھئے اچھے سے گولڈن ہو چلے ہیں یہ کوفتے اور اب ہم ان کو نکال لیں گے اور باقی کے کوفتے بھی اسی طریقے سے فرائی کر لیں گے کوفتے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم گریوی بنا لیتے ہیں تو پین میں بلکل جرہ سوئل ڈالے میں نے اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیئے ایک پینچ خینگ اور ساتھ ہی جو پیوری ہم نے بنائی تھی وہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے فرائی ہونے دینا ہے تو یہ دیکھئے بوائل آ گیا ہے پیوری میں اور اس میں ڈال دیتے ہیں مسالے تو آدھا چھوٹا چمچ نمک اور ایک چمچ کشمیری لال مرچ اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اور گریوی کو اچھے سے ہم پکائیں گے اس کو پانچ سے ساتھ منٹ کا ٹائم لگتا ہے تو یہ دیکھئے گریوی ہماری تھوڑ اسی ٹھک ہونے لگی ہے اب اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا دھنیا پاورڈر اور گریوی کو چلاتے ہوئے پکانا ہے ہم نے تو یہ دیکھئے تھوڑا دھیان سے کریے گا کیونکہ اس کے چیٹے بھی اڑتے ہیں اب ڈال دیتے ہیں اس میں کسوری میتھی اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں اب ہم اس میں ایک کپ کے کری پانی ڈال دیں گے اور اس کو کم سے کم پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے پکائیں گے اس کو ڈھک کر رکھ دیتے ہیں سیم پر اور پکنے دیتے ہیں اس کو سیم پر رکھ دیں گے ڈھک کر ساتھ آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھئے چیک کرتے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس میں ہم ملائی ڈالیں گے تو یہ دو بڑے چمچ ملائی ہے یہ گھر کی ملائی ہے آپ اس میں کریم بھی ڈال سکتے ہیں میں نے گھر کی ملائی اس میں ڈال لیا ہے اب اس کو ڈھک کر پکائیں گے پھر پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ ہو چکے ہیں گریوی ہماری بن کر بلکل تیار ہے اور اب ہم اس میں کوفتے ڈال دیتے ہیں اور کوفتے ڈالنے کے بعد پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کو ڈھک کر رکھنا ہے اور گینس کی فلیم ہم نے آف کر دینی ہے کیونکہ گریوی ہماری بوائل ہو رہی ہے تو اسی میں ہی جو یہ کوفتے ہیں اچھے سے گریوی کو ابزورب کر لیں گے تو گینس کی فلیم بند کر دینی ہے اس کو ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے رکھنا ہے تو یہ دیکھیں ویورپس پانچ منٹ ہو چکے ہیں کوفتے گریوی میں اچھے سے سوک ہو گئے ہیں اور ان کا سائز بھی ڈبل ہو گیا ہے اور گریوی دیکھیں کتنے اچھے سے کریمی کریمی بنی ہے چلیئے گرما گرم ان کو سرو کرتے ہیں تو ویورپس آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی تو لائک اور شیئر جرور کیجئے گا اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو جرور دبائیے گا تاکہ آگے جو بھی میری ریسپیز آئیں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں تینکیو تینکیو ویری مچ پھر ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے بائے تک کیلئے